میرا نام محمد ریان احمد ہے اور میں سکس میں پڑھتا ہوں تو بھائی کیا جذبہ ہے رات کے تین بجرے ہیں نید نہیں آرہی نہیں آرہی ہم امنان خانکزہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے دل میں یہ یاد ہے ہم کہیں absolutely not تو یہ ہے کہ ماما باپا نے کوئی ٹریننگ کیا یہ خود سے خان صاحب سے محبت ہے خود سے بھی ہے ماما باپا نے بھی کیا تو صبح سکول نہیں جانا نہیں جانا کیوں جلسے بھیانا ہے جلسے بھیانا ہے تو کب سے آئے ہو آو ادھر شام شام سے آئے ہو تو نیند نہیں آرہی ابھی بالکل بھی نہیں آرہی ماندار ہے چور نہیں ہے تو چور کون ہے چیری بلوسم شیلنگ کتنی ہوئی ہے تو کس کو کس نے یہ ظلم کیا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ شباہ چھوٹے تو آنسو گیس پھینک رہے تھے تو کیا کر رہے تھے آپ پہ ہم کپڑے پہ پانی لگا کے نہ مو پہ لگا رہے تھے آنکھوں پہ پانی پی رہے تھے اپنے آگ پہ بچا رہے تھے درنی لگتا ہے میں چاہتی ہوں کہ بچے ہمارے ساتھ یہ قربانی دینا سیکھیں ان کو پتا چلے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے اور ہم امریکی غلامی ہمیں بالکل منظور نہیں ہے ہمیں امپورٹڈ حکومت منظور نہیں ہے بالکل اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سیاست نہیں جہاد کر رہے ہیں بہت دل اداس تھا ان کے لیے دل خون کے آنسو رہا تھا اور اتنی تکلیف تھی کہ ہم اپنے جذبات کا آپ کو بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں انتہائی شدید تکلیف تھی وہ شاید وہ تکلیف تھی جو ہمیں کھینچ کے یہاں لے کے آئیے آج شیلنگ میں آ سکتے ہیں تو ہر موقع پہ آ سکتے ہیں ہم ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو اس دن کا کرز اتا رہے ہیں جس دن ہمارا کپتان پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیراعظم ہاؤس سے ایک ڈائری لے کے اکیلہ رات کو بارہ بجے نکلا تھا اور بغیر وجہ کی اس سے ان کو نے جتنی شیلنگ آج ہوئی ہے تاریخ میں نہیں ہوئی بلاول لے کے آیا تھا لانگ مارش مریم لے کے آئی تھی مریم وہ مولانا فضل الرحمن لے کے آیا تھا ایک پتھر رستے میں ایک روڑا تک عمران خان عمران خان جیسا بیٹا کوئی کوئی ماں پیدا کرتی ہیں عمران خان جیسا جگر کسی کسی رہنما کا ہوتا ہے انہوں نے جو آج شیلنگ کی ہے خواتین پہ انہوں نے کوئی دیکھا نہیں بزرگ عورتیں ہیں بچے ہیں اتنی ایکسٹریم شیلنگ آج ہوئی ہے کہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کیا نام ہے اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میرا نام محمد ریان احمد ہے اور میں سکس میں پڑھتا ہوں تو بھائی کیا جذبہ ہے رات کے تین بجرے ہیں نید نہیں آرہی نہیں آرہی ہم عمران خان جیسا کھڑے ہوئے ہیں کیا چیز ہے خان صاحب میں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو کھلا کر دیا اور ان کے اندر بہت جوش ہے اور جب وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں کہ بس ہم ہمارے دل میں یہ یاد ہے ہم کہیں absolutely not تو یہ ہے کہ ماما باپا نے کوئی ٹریننگ کیا یہ خود سے خان صاحب سے محبت ہے خود سے بھی ہے ماما باپا نے بھی کیا تو یہ ساتھ بھائی آئے ہوئے آپ کے جی اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے عثمان عثمان آپ کون سی کلاس میں ہو فورت تو صبح سکول نہیں جانا نہیں جانا کیوں جلسے بھیانا ہے جلسے بھیانا ہے تو کب سے آئے ہو آپ ادھر شام شام سے آئے ہو تو نیند نہیں آرہی ابھی بالکل بھی نہیں آرہی خان صاحب کی چیز آپ کو کیا اچھی لگتی ہے خان صاحب میں کہ وہ ایماندار ہیں چور نہیں ہیں تو چور کون ہے چیری بلوسم چیری بلوسم کون ہے یار لوگوں کو بتائیں نا کس کو چیری بلوسم کہتے ہیں شباہ شریف شباہ شریف کو بس وہ ایک ہی چور ہے ایک نہیں پوری پارٹی ہے بلاول زرداری اور نواز شریف خان صاحب سے کم سے محبت ہے آپ کو شروع سے شروع سے کتنے سال کیتے ہیں آپ جب سے پیدا ہوں جب سے پیدا ہوئے ہو واہ یار واہ تو کم تک ویٹ کرو گے آپ ادھر جب تک خان صاحب نہیں آئیں گے خان صاحب کے لئے کوئی میسیج ہو جو آپ دینا چاہ رہے ہوں جب وہ کہتے تھے کہ میرے لوگوں گبرانا نہیں تو اب آپ خان صاحب کو کیا میسیج دو گئے کہ اب ہم لوگ نہیں گبرانگے تو بوک وغیرہ اور کچھ بھی نہیں لگا ہوا ادھر کھڑے کھڑے کھائے بھی ہے بھی ہے کچھ ہاں 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 سو گئے اس بھی کھائی ہے اتنی زیادہ شیلنگ اتنی ہوئی ہے تو کس کو کس نے یہ ظلم کیا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ شباش شباش شریف نے کیا ہے تو آپ بھی تھے ادھر جی میں بھی تھا تو جب آنسو گیس پھینک رہے تھے تو کیا کر رہے تھے آپ پہ ہم کپڑے پہ پانی لگا کے نا موہ پہ لگا رہے تھے آنکھوں پہ پانی پی رہے تھے اپنے آپ کو بچا رہے تھے تو یہ کس نے سمجھایا تھا کہ اگر آنسو گیس ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے بس ماما بابا نے تو آپ ساتھ خود لے کے آئی ہیں خان صاحب سے یہ لگاؤ کب سے ہے جو آپ کے بچوں میں بھی نظر آ رہے ہیں بس شروع سے یہ میری والدہ فاؤنڈنگ میمبرز میں تھی ان کے ساتھ شروع سے تھی ان کی پارٹی میں تھی تو ایک شروع سے جوش اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا اور بچوں میں بھی وہ ٹرانسینٹ کر رہے ہیں میری بہن آپ کو ڈرنی لگتا ہے اتنی سخت شیلنگ میں چھوٹ چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں اور رات کے تین بج رہے ہیں نائی بلکل ڈرنی لگتا ہے میں چاہتی ہوں کہ بچے ہمارے ساتھ یہ قربانی دینا سیکھیں ان کو پتا چلے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے اور ہم امریکی غلامی ہمیں بالکل منظور نہیں ہے ہمیں امپورٹیٹ حکومت منظور نہیں ہے بالکل اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان سیاست نہیں جہاد کر رہے ہیں اور ہم اپنی جانے بھی قربان کرنے کو تیار ہیں ان کے لیے اور ہمیں امپورٹیٹ حکومت بالکل منظور نہیں ہے تو خان صاحب جس دن یہ رجیم چینج ہوا تھا ایک ڈائری پکڑی تھی اور پی ایم ہاؤس سے نکلے تھے سننے بعد آپ کی فیلنگز کیا تھیں بہت دل اداس تھا ان کے لیے دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اتنی تکلیف تھی کہ ہم اپنے جذبات آپ کو بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں انتہائی شدید تکلیف تھی وہ شاید وہ تکلیف تھی جو ہمیں کھینچ کے یہاں لے کے آئیے آج تو خان صاحب اسلامباد میں سنا ہے کہ دوبارہ دھرنا دینے جا رہا ہے تو آپ کی تیاری ہے بالکل تیاری ہے شیلنگ میں آ سکتے ہیں تو ہر موقع پہ آ سکتے ہیں ہم ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب نے اس قوم کو سب سے بڑی چیز کیا دیا شعور جو شعور دیئے ہیں انہوں نے جو ابھی انہوں نے عوام کو جگہ دیئے ہیں میرا خیال ہے اصل کامیابی ہے ان کی تو آپوزیشن میں آج جو ہوا ہے یہ آپوزیشن کی طرف سے حکومت جس کو کہتے ہیں ان کی طرف سے سب سے زیادہ کس کا قصور ہے مریم نواز اور جو وزیر قانون ہیں رانہ سناؤلہ تو جو آج ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ان کے گلو بٹوں نے سلوک کیا تھا وہ دیکھنے کے بعد آپ کی فیلنگز کیا تھے بہت افسوس کینسر سروائیور ہیں وہ اور وہ شیرنی ہیں ہمارے یہ پی ٹی آئی کی شیرنی ہیں اور وہ جس بہادری سے نکلی اور اکیلے اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بہت قابل مضامت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا محول میں ڈیفرنس دیکھ رہی ہیں ایف نائن پارک میں آپ کو جلسے سے آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ یہاں پہ آنسو گیس کی شیرنگ ہو رہی ہے اور آپ مستدی سے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم تو اس دن کا کرز اتا رہی ہیں جس دن ہمارا کپتان پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیراعظم ہاؤس سے ایک ڈائری لے کے اکیلہ رات کو بارہ بجے نکلا تھا اور بغیر وجہ کہ اس سے ان کو جتنی شیرنگ آج ہوئی ہے تاریخ میں نہیں ہوئی بلاول لے کے آیا تھا لانگ مارچ مریم لے کے آئی تھی مریم وہ مولانا فضل الرحمن لے کے آیا تھا ایک ایک پتھر رستے میں ایک روڑا تھا کہ عمران خان عمران خان جیسا بیٹا کوئی کوئی مائیں پیدا کرتی ہیں عمران خان جیسا جگر کسی کسی رہنما کا ہوتا ہے انہوں نے جو آج شیلنگ کی ہے خواتین پہ انہوں نے کوئی دیکھا نہیں بزرگ عورتیں ہیں بچے ہیں اتنی ایکسٹریم شیلنگ آج ہوئی ہے کہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں تو آپ نہیں سمجھ رہی کہ حکومت کے اس ڈر سے اس کاروائی سے لانگ مارچ پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے خان صاحب کے اسلام بلکل کامیاب ہو چکا ہے ہمارے کپتان نے کہا تھا کہ سیرین اگر ہائی وے پہ وہ ہمارا انتظار کرے گا لیکن میں اپنے کپتان ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام اس کا انتظار کر رہی ہے یہاں پہ کہ وہ آئے اور ہم سے خطاب کرے تو گھر کی پریشانی پیچھے چھوڑ کے آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہماری اپنی لڑائی ہے ہمارے بچوں کے لیے ہے یہ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی لڑائی ہے جو ہم لڑے ہیں اور عمران خان کا ہمارے اوپر اس قوم پہ احسان ہے دیکھیں رانہ سناؤلہ سے آپ اور کیا امید کر سکتے ہیں وہ ایک سرٹیفائیڈ تہشتگرد انسان ہے وہ سرٹیفائیڈ منشیات فروش انسان ہے اس سے آپ اچھائی اور بہتری کی کیا امید کر سکتے ہیں تو کب تک خان صاحب پہنچنے کی طور ہے کب تک پہنچیں گے وہ امید دو گھنٹے تک پہنچ جائیں گے لیکن اگر وہ صبح تک بھی آئیں گے تو ہم یہیں پہ جمعے میں اور اپنے کپتان کے انتظار کر رہے ہیں